اسلام علیکم ویورد اس وقت ہم موجود ہیں سیٹی الیکٹرونکس کے اوپر جو کہ گلی نمبر چھے جنگبادار فیصلہ باد میں ہیں یہاں پہ آپ کو الیکٹرونکس کی تمام ورائٹیز ملیں گی اور کول سیٹ کی بھی تمام ورائٹیز ملیں گے آج ہم آپ کو ساری ایٹمز دکھا رہے ہیں الیکٹرونکس میں اسلام علیکم جی آج ہم اپنے کسٹمرز کے لیے لے کے ہیں الیکٹریک آون ہے این ایکس کمپنی کا ویسمنڈ کمپنی کا ویسمنڈ میں ہمارے پاس دو نئے موڈل آئے ہیں وہ جو سیٹ میں پڑے ہوئے ہیں ہم آپ کو دونوں کا یوز کرنے کا طریقہ اور اس میں جو ڈیفرنس ہے وہ ہم آپ کو بازے آج بتائیں گے اس ویڈیو میں پہلے میں نے ویڈیو بنائی ہوں اپنے کسٹمرز کے لیے لیکن یہ نئی چیز ہے تو ہم نے سوچا کہ چلے آپ کو تعرف کروائیں چیز کے بارے میں اپنے کسٹمرز کو تو سارا ہم آپ کو دکھاتے ہیں ویسمنڈ کمپنی کا یہ لیٹس موڈل آیا ہے سمال سائز میں ہے لیکن چیز آؤٹ کلاس بنائی ہے انہوں نے یہ بڑے سائز میں آپ کو فین ملتا ہے اس سے چھوٹے سائز میں آپ کو فین نہیں ملے گا چاہے نیکس ملے چاہے ویسمنڈ میں لے پنتالیس لیٹر سے سائز جو چھوٹا ہوگا اس میں آپ کو فین نہیں ملے گا ٹھیک ہے فین کے زیادہ لوگ شکین ہوتے ہیں اور چارجز بھی فین کے بڑھتے ہیں تو انہوں نے یہ سمال چیز بنائی ہے بہت لیٹس ہے اوپر سے اوپن ایڈیا اس کا جو چھت بنی ہوئی ہے وہ اوپن ہے راڈ لگے میں ڈبل راڈ ہے اس کے اندر آپ کو اقزاز فین بھی دیا ہوگا ہے یہ دیکھیں کنونشن فین دیا ہوگا انہوں نے فین کے ساتھ ہے سنگر ڈور ہے لوک ان لوک کے ساتھ ہے کمپنی برینڈ ہے این ایکس ٹھیک ہے این ایکس کمپنی کا یہ ہے تو اس کا میں آپ کو استعمال کرنے کا طریقہ اور اس کی فیٹنگ جو بھی اس کے ساتھ ہمیں ملی ہیں وہ ہم آپ کو شو کرتے ہیں کہ یہ چیزیں اس کے ساتھ ہے اس کو آپ نے ایسے استعمال کرنا ہے ایسے اس کی فیٹنگ کرنی ہے یہ سارا طریقہ آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں تو یہ انہوں نے یہ دیکھیں بعض اوقات زیادہ ہیٹ ہو کر اس کی گن جو پگل جاتی ہے یا بٹن وغیرہ اس کے خراب ہو جاتے تو ان لوگوں نے یہ چیز بوڈی گن تو سراف گرار کی ہیں کہ اگر ہیٹ زیادہ ہو تو ہیٹ پر اوپر اس کو جو ہوا لگتی رہے اوپن ایری میں رکھنا ہے مثلا کہ کچھن میں آپ جیدر مارزی رکھ لیں کھانے میں اگر رکھتے تو کھانے میں کوشش کریں کہ دو سے تین انچ کا فاصلہ ہو تاکہ اس کو ہوا لگتی رہے اگر آپ کھانے کے اندر فٹ کرنا چاہتے ہیں تو اوپن ایری میں رکھنا ہے تو صرف اس کو پانی سے بچانا ہے کہ اس کے نیچے پانی نہ گئرے کیونکہ پانی اگر گرتا تو یہ میٹل ہوتا ہے ابھی سمجدار ہے ماشاء اللہ اگر پانی ہلکا سا بھی اندر چلا گیا تو پھر نقصان ہوتا ہے گلے کپڑے کے ساتھ اس کو صاف کریں تو میں اس کا آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہمیں کیا کیا ملا اور کیا کیا ہم آپ کو شو میں دے لیں یہ چیز ہے یہ اس کی ڈیش ہے اوپن ڈیش ہے یہ دیکھیں یہ سار ہمیں کمپنی نے دیا ہے کہ اگر اس کی بوڈی وغیرہ آپ بچت کرنا چاہتے ہیں کہ بوڈی اس کی گلے نہ خراب نہ ہو تو آپ یہ لوگ ہے اس کی ڈیش ہے اس کو ایسے آپ نے اندر فٹ کر دینا ہے جب آپ نے بروسٹ وغیرہ بنانا ہے یا چکن کا کوئی بھی فش وغیرہ لگائی ہے جب آپ کر رہے ہیں تو آپ اس چیز کو نیچے لگائیں تاکہ اس سے نکلنے والا جو پانی ہے وہ ڈیش کے اوپر آئے ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی ڈیش کے لیے پانی کے لیے کچھرے کے لیے یہ چیز آگئی ہے آپ کی اس کو آپ نے نکالنا ہے نکالنے کے بعد یہ انہوں نے ڈیشیں دی ہوں یہ دو سے تین سائز کا ہے یہ کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کیک بنانا ہے یا بسکیٹ بنانا ہے یہ فالتو ڈیشیں جیسے کہتے ہیں کہ آپ اپنے سانچے بغیرہ تو لیتے ہی ہیں یہ اضافی ڈیشیں اس کے ساتھ اس کے علاوہ یہ آپ لے لیں کوکیز بغیرہ کے لیے ڈیشیں دیئے یہ ایسے آپ لگ کے چین فشش کرے گا سکتے ہیں جیسے آپ اس استعمال کر سکتے ہیں یہ واستہب ہے یہاں اس کا آپ اس استعمال کر سکتے ہیں اوپر سے نیچے سے ہیٹ کو اپن کو ملے گی اگر اون کرو تو سکے لگے غیرہ کے انہیں ہون فیان کر سکتے۔ فJacчески راست کے انہیں ہونک کر سکتے ہیں لگے جلدی چند پکے دے گا لیکن تجلப دے گا روزیری کہ گھر م rapping اب صندوقاتی ملے گا اس میں سے یہ ہے کہ اس کی حking تأول حیط ملے گا اس کی جو اہط ہوتی ہے تو اس میں جلے گا نہیں پکے گ میں اگر آپ کو کھانا کو پڑے گامیک Assassard مرمیہ گس اور کیا میں جھتے ہیں جیس کے لارے در unders with the daily ecks میں دیکھا ہمامیا الكاغنس ثم ایک ٹھال ہی نچے کی ہٹ آند posters آپ کو دکھا ہمائیکم آپ کی ٹھال کو سکتے ہیں عProduphony سے دیکھ گا ہمیں گے اس کے لارے در ہوا دکھ labs آپ کو کوئی مسئلہ نہیں کرے گا انہوں نے چیز دوروں کو کھانیہ گرما کا تمہیں ہے یہ تقرأ ہے کسی بھی مطالقہ گرم کرنے والے چیز ہے آپ اس کو اوپر رکھے گرم بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کا طریقہ کا سار فٹنگ کرنے کا میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں ویڈیو میں کہ اس کو ایسے آپ نے فٹ کرنا ہے یہ دیکھیں تو یہ سار اس کا جو ہے نا ڈکن یہ چھت مکمل سیڈ کر دے گا اس کو یہ دیکھیں یہاں تک انہوں نے کھلاو بنایا ہوگا جو کہ اس کے اندر چلا جائے گا اینچ سے ڈیر انچ اور اوپر سے یہ لوک ہو جائے گا یہ ہیٹ اس کی باہر نہیں آئے گی نہ تو آپ کو مسئلہ بنے گا کہ ہیٹ باہر آ رہی ہے بہت زیادہ ٹیم لے رہا ہے وہ ایسا کوئی بھی شو نہیں ہوگا کیونکہ یہ لوک میں آ جائے گا یہ دیکھیں لوک ہے اس کا طریقہ کریے کہ آپ نے جب بھی اس کو لوک کرنا ہے یہ لوک ان لوک بنایا ہوگا فکس ہے یہ نکلے گا نہیں باہر نہ یہ ڈیمیج ہوگا آپ نے ایسے اس سائیڈ میں ایک سائیڈ میں ایسے لگا لے نا آپ نے یہ دیکھیں یہ ایک سائیڈ سے ہوگا اور دوسری سائیڈ سے آپ اس کو ایسے کور کر سکتے ہیں یہ لیں تو یہ ہوگا دونوں کور اس کو آپ نے ایسے لوک کر دینا یہ لیں تھوڑا سا بائی نکال لے اور گما دینا یہ ہوگی آپ کا مکمل سیلن سیل تو یہ سار یہ اس کی لوک نکلی ہے اس کی لوک چیک کریں یہ لیں اندر سے سیل ہے اوپر اٹھائیں گے تو ہیٹ بائی رہے گی ادھر ویسے ہیٹ اس کی بائی نہیں آئے گی دوسری چیز مین چیز انہوں نے یہ خاصی ہے اس کے اندر کہ آپ کو انہوں نے سیپریٹ فش گریل دیئی ہے فش لے لیں چکن لے لیں آپ نے اس کے اندر لگانا جو بھی سائز ہے آپ کے فش گریل کا یا سانچے کا جو بھی سائز ہے اس کے ساتھ سے آپ نے لگانا ہے آپ کو اس کو فٹی کر رہے ہیں کا طریقہ بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اوپر سے اس کو کور کرنے کے لیے فش وغیرہ جو بھی چیزیں آپ نے رکھنی اس کے اندر رکھیں فرض طور پر آپ نے فش کا فل بڑا سائز لیا ہے تقریباً دو سے تین کے جگ ہے تو اس کو آپ ون سٹیپ پہ لوک کر سکتے ہیں یہ آپ نے ایک سائٹ سے نکالا دوسری سائٹ سے آپ نے اس کو لوک کر دینا ہے یہ سار ہو گیا ون سٹیپ ون سٹیپ لوک ہے تو ادھر فش ہے یہ لوک ہو گیا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا طریقہ کہ آپ نے کیسے اس کو لگانا ہے ایک سائٹ سے یہ دیکھیں چورس بنی ہوئے نوک یہ سائٹ آپ نے اس کے اندر لگانی یہ لوک کے اندر لگ گیا اور دوسری سائٹ جو آپ نے اس کو ہینگر کے اندر لگانی اس کا ہینگر بنا ہوئے یہ لگا کے اس کے بعد آپ نے یہ لگانا ہے تو یہ جیسے آپ پس کریں آپ نے فش گریل کرنی ہے وہ ساتھ ہی گھومتا جائے گا شاید آپ کو نظر آتا ہوں ویڈیو میں یہ دیکھیں یہ بھی وہی طریقہ کہا رہا ہے کہ اس کا سینٹی گریٹ آپ نے فل پہ رکھنا ہے اس کے علاوہ یہ سنگر راڈ یہ ڈبل راڈ کا اپشن ہے اور یہ چار راڈ ایک ٹائم میں آپ چلا سکتے ہیں فین کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہ اس کا ٹیمبر ہے جیسے جیسے وہ فش وگرہ کو روست کرتا جائے گا وہ ساتھ ساتھ گھومتا بھی جائے گا اس کے اندر وہ گریل لگی ہوئی ہے اور آگے مارے پاس آجاتا ہے اس کا یہ چرگہ یہ انہوں نے سلاکھی وگرہ دی ہوئی ہے بعض کسٹمر کو نہیں بتا تھا کہ اس کو فٹنگ کیسے کرنی ہے تو آپ کو ایک ادھا فٹ کر کے دکھا جاتے ہیں تو آپ کو بتا چل جائے گا کہ اس کو فٹنگ کیسے کرنی ہے اور اس کو استعمال کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ پہلے ہم لگاتے ہیں یہ سٹیک سٹیک ہم نے پہلے اس کو فٹ کرنا ہے یہ ہم نے فٹ کی ہے اس میں نہیں لگے گی اس میں لگے گی یہ سٹیک ہم نے فٹ کر لینا ہے پہلے ایسے دو سٹیکیں اس کے ساتھ یہ ایک فٹ ہوگی اور دوسری یہ تو یہ آپ کا ہوگیا ہے فٹنگ میں دونوں سٹیکیں اس کی فٹ ہوگی اس کے بعد آپ نے اس کے اندر نوک کے اندر لگا لینا ہے یہ ایسے اور یہ ایسے یہ آپ کا چرگہ تیار ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ آپ اس کی وائر وغیرہ جو بھی لگانا چاہتے ہیں پیس وغیرہ اس کے اندر لگانا ہے جو بھی آپ بوٹی وغیرہ کا سائد لیتے ہیں اس کے اندر لگانا ہے ایک سائیڈ میں لگا کے یہ ایک سائیڈ لگائی ہے اس کو آپ نے لوک میں لگانا ہے تاکہ یہ گومینا یہ اس کا لوک سسٹم یہ دیکھیں یہ لوک ان لوک بنایا ہے اس کو تھوڑا سا اندر کو پوش کر دیں اور یہ لوک یہ ہوگیا آپ کا ساتھ شرگہ تیار ٹھیک ہے روست کے لیے یہ نو سلاکھیں دی ہوں یہ دونوں طرف سے لوک ہے فش بغیرہ یا کوئی بھی چیز آپ نے یہ کرنی ہے تو اس کا یہ سٹیک ہے میں آپ کو سٹیک دکھاتا ہوں اس کی دوسار یہ سٹیک ہے روستنگ کے لیے لوک کو تھوڑا سا لوز کریں یہ آپ نے لوک تھوڑا سا لوز کی ہے لوز کرنے کے بعد ایک سائیڈ سے آپ نے اس کو بند کرنا ہے اس میں آپ نے فش بغیرہ یا چکن کوئی بھی چیز آپ نے لگا نہیں اس کو ایسے فٹ کریں جیسے میں یہ ہماری ویڈیو بھی بنایا ہے جیسے کہ یہ لگا ہو گیا ٹھیک ہے چکن ایک سائیڈ سے انہوں نے فٹ کیا ہو گیا اوپر سے لوک کر دیا اس کو تو یہ ایک سائیڈ میں آپ نے لوک کی ہے دوسری سائیڈ میں اس کو لگائیں اور یہ لوک ہو جائے گا یہ ہو گیا آپ کا روست کا سٹیک روست کی سٹیک ہو گیا اور سار یہ مین چیز ہے اس کی یہ ڈیشیں نکالنے کے لئے انہوں نے سانچے وغیرہ دیئے ہیں بعض گلابز آتے ہیں لیکن یہ چیز بہتر ہے کہ آپ اوپر سے نکال سکتے ہیں ایسے اور نیچے سے ڈال کے آپ ایسے سٹیک نکال سکتے ہیں میں آپ کو سٹیک کیے تھوڑا سا بتا جاتا ہوں جیسے کہ آپ نے یہ ڈیش لگائی ہے تو اس کے لئے آپ کو گلابز کی ضرورت نہیں ہے یہ انہوں نے سانچے وغیرہ اپنے ساتھ ہی دے دی ہیں ایسے آپ لگائیں ایسے آپ بھائی نکال سکتے ہیں تھوڑا سا اور گلابز ڈال کے ہاتھ سے آپ نکالیں یہ صرف انہوں نے فارمنٹی پوری کی ہے ایک سٹینڈ کے ساتھ تو یہ تھا نیکس کا سارا سائز چھوٹا اور یہ موڈل سارا ہے اس کا نیو موڈل ہے تیس انتر موڈل امبر ہے اس کی 3069 موڈل امبر ہے نیکس کمپنی کا تو اس کی اس کی پرائز بھی میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں تک آگے ہم لے کریں ویسپنڈ کمپنی کا تو یہ دیکھیں یہ سائز ہے پچپن لیٹر نیکس کمپنی کا الیکٹرک آون ہے ٹھیک ہے فرینڈ سارا گلاس ہے سنگل ششہ اس کا ٹھیک ہے لاؤک ان لوگ ہے یہ ڈیمج نہیں ہوگا جیسے مارزی آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسری اس میں خاصی دی ہے کہ اس کے اندر آپ کو مل جائے گا فین لگا ہو اس کے اندر یہ فین کا اپشن دیا ہوئے اوپر سے اس کے اندر آپ کو ملیں گے چھے راڈ یہ سائز ہے پچپن لیٹر ٹھیک ہے تین راڈ اوپر ہے اور تین راڈ نیچے لگے ہوئے بعد میں یہ تریقہ کار ہے اس کا سار یہ لائٹ ڈی لائٹ لگی ہوئے جیسے ہون ہوگا یہ آپ کو پتہ جل جائے گا یہ سوچ آپ نے ان کی ہے ڈائٹ آن ہو جائے گی ٹھیک ہے تو تریقہ کار یہ ہے سار یہ اس کا اس کا میٹس بنے ہوئے سینٹی گریٹس کے ادھر سے آپ نے اون کرنا ہے جتنا سینٹی گریٹ آپ تیز کریں گے اتنی اس کی پائیداری ہوگی ہے اگر لو میں رکھتے جائیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا یہ جو ٹائم ہے اگر آپ کا ٹائم لگ رہا ہے ایک چیز لے رہی ہے بیس منٹ اگر اس سینٹی گریٹ پہ ہوگا ساٹھ پہ تو یہ لے گا آپ سے کم سے کم چالیس منٹ بیس منٹ ایکسٹرا جتنا ٹمپریچر آپ لو میں رکھیں گے ٹمپریچر اس کا ٹو ٹھلڈی پہ رکھنا ہے فل پہ فل پہ اگر رکھیں گے تو یہ ہے کہ آپ کا اگر بیس منٹ کا ٹائم ہے تو وہ کم سے کم پندرہ منٹ کے اندر یا دس منٹ کے اندر آپ کا جو میٹریل ہے وہ اچھے طریقے سے آپ کو رسپونس بھی دے گا اور پکائی بھی اچھے طریقے سے آجے گی تو اس کو یوز کرنے سے پہلے مثلاً اس کے اندر میٹریل رکھنے سے پہلے آپ کو کم سے کم اس کو دس منٹ پہلے خالی اون کرنا بڑھے گا خالی اس کو چلانا ہے اچھے طریقے سے اس کے راڈ وغیرہ اس کو گرم کرنے ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا اپشن ہے اگر آپ نے ڈی فروز کرنا ہے تو یہ فین کا اپشن لگا ہوگا ہے ٹھیک ہے سنگر راڈ چلیں گے مثال ہے کہ اگر آپ نے اس اپشن پہ کی ہے تو یہ راڈ چلیں گے آپ کے فرینڈ اوپر اوپر والے فرینڈ والے اس کے بعد آپ نیچے آجائیں تو یہ لکھا ہوگا ہے سنگر راڈ یہ فین کے بغیر سنگل چلیں گے جیسے مرضی آپ چلا سکتے ہیں یہ فین کے ساتھ آپ کا سنگل میں چلے گا اور اپشن میں یہ آجائے گا اگر آپ نے ڈبل چلانا ہے تو ڈبل اس سائیڈ میں رکھیں تو یہ آپ کو ڈبل میں دے گا فین کے ساتھ ٹھیک ہے اگر آپ ریف راڈ پہ رکھیں گے تو یہ چاروں راڈ چلیں گے اور فین بھی ساتھ ہی چھتا جائے گا سنگل پہ رکھیں گے تو فین باندی ہوگا یہ فین کے ساتھ نہیں ہوگا یہ پچپن لیٹر کا سائز ہے اس میں آپ کو گریل مل جائے گی ساتھ بیکنگ کے لیے ٹری ملے گی چھڑکا ملے گا اور روسٹنگ کے لیے آپ کو سانچا وغیرہ جو بھی ہے وہ سیسریز وغیرہ مل جائیں گی تو یہ تصرف ہمارا نیکس کمپنی کا اس میں ہم آپ کو اس کا ریڈ بھی شو کریں گے کہ ریڈ اس کا کہہ ہے لیکن آپ کو یہ بات واضح کرتے جائیں کہ جو ہم ریڈ بتاتے ہیں مارکٹ میں یہ ویڈیو میں ہم جو ریڈ بتائیں گے یہ صرف آرزی ریڈ ہوگا فکس ریڈ نہیں ہے کہ اگر آپ ایک ماہ بعد آئے ہیں ہمارے پاس تو آپ کہیں گے بھائی آپ نے ایک ماہ پہلے یہ ریڈ دیا تھا تب کا ریڈ تاب ہوگا جب آپ چیز خریداری کرنے ہیں مارکٹ چیک کریں مارا ریڈ بعد میں آپ ہم سے خریداری کریں تاکہ آپ کو پتا ہوگا کہ ان کا ریڈ ہولسیل ہے پر چونڈ میں نہیں ٹھیک ہے جو ریڈ سر ریڈ میں آئے گا ہم وہی ریڈ آپ کو دیں گے آپ ویڈیو دیکھتے ہیں کہ بھائی آپ نے پچھلے منت یہ اس ویڈیو میں یہ ریڈ دیا تھا تو یہ سر صرف آرزی ریڈ ہم آپ لوگوں کو دیتے ہیں کہ یہ ریڈ اب بھی مارکٹ میں چڑھ رہا ہے نیکس جب بھی نئی چیز آتی ہے یا ریڈ لیسٹ ہماری آتی ہے تو اس میں سے پیسے بڑھتے ہیں کم نہیں ہوتے تو کائنڈلی یہ چیز کا گور کرنا ہے آپ نے کہ جب بھی ریڈ آئے مارکٹ میں آئے آپ ہم سے کنٹیکٹ کریں کہ بھائی اس کا ریڈ کیا ہے فون کر کے آپ ریڈ پوچھیں بعد میں آپ ویزٹ کریں ہماری شو پہ یا مارکٹ میں آپ نے جو بھی خریداری کرنی ہے بعد میں آپ کر سکتے ہیں تو سر ہم آپ کو ان تینوں کا ریڈ بتا جیتے ہیں پھر میں آپ کو اس کی طرف لے کے آتا ہوں کہ اس کا طریقہ کر کیا اور اس میں کیا نئی چیز ہے تو پہلے ہم بتاتے ہیں نیکس کمپنی کا یہ والا جو مارڈل ایسار ہمارا بیس ستر مارڈل امبر ہے اس کا اس کی پرائز ایسار بائیس ہزار پانسو مجودہ ریڈ ہے بات کی بعد میں بات ہوگی اب ایک ماہ بعد ہم سے رابطہ کریں یا دو ماہ بعد جب آپ رابطہ کریں گے ہم سے صرف آپ نے انوائس میں ریڈ پوچھنا ہے کہ بھائی انوائس ریڈ اس کا کیا چر رہا ہے اور ہم ڈسکاؤنٹ کیا دے گئے ہیں ٹھیک ہے ڈریریری چارجز آپ کو دینے پڑے گا اگر آپ آن لائن مگو آتے ہیں اگر آپ ہمارے پاس چل کے آتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو مارکٹ سے بھی کم پرائز میں مل جائے گا آن لائن میں بھی یہ ہی ہوگا کہ آپ کو آن لائن مارکٹ میں اگر ریڈ مل رہا ہے بائی سار آٹھ سو تو ہم بائی سار پانسو انوائس ریڈ ہے اس میں سے بھی ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ کر کے دیں گے مارکٹ سے بھی کم پرائز میں ہم دیں گے یہ موڈل ہے سار بائی سار پانسو میں آن ایکس کمپنی کا پچھ پنھ لیٹر اس کا سائز ہے بیس ستر موڈل امبر ہے اس میں سے چیز ہے اور اس کے لائے یہ جو ہم لے کے ہیں اپنا نیو موڈل ہے اس کا سار آپ کو ملے گا سولہ ہزار نو سو ریڈ ہے سار مجودہ ریڈ ہے بعد کی بات بعد میں ہو جب آپ نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ فکس ریڈ نہیں ہے جب آپ لینے کے لائے آپ وزٹ کریں کیا ریڈ چر رہا ہے کیا نہیں چر رہا ہے مجودہ ریڈ بڑھے گا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم ورس اپ پر رابطہ کر سکتے ہیں موبائل نمبر بھی ہم آپ کو دیں گے رابطہ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا ریڈ کیا چاہ رہا ہے پھر ہم آپ کو کرنپٹائز جو بھی مجودہ ہوگی آپ کو دے دیں گے اس کے علاوہ یہ آجائیں ویس فنڈ کمپنی کا ہے تریسر لیٹر ہے تریسر سے بھی اوپر ہے لیکن تریسر لیٹر مارکٹ جو دے رہی ہے وہ ہم آپ کو سائز دیں گے کیونکہ ہم اپنے پاس سے بتائیں پھر آپ کو مارکٹ میں مشکل ہوگی ڈونڈنے میں ویسے مارکٹ میں اس کا جو سائز چل رہا ہے وہ ستر لیٹر ہے ہم آپ کو تریسر لیٹر اس لیے دے رہے ہیں کہ مارکٹ میں عام ہے جو پرچونی ہوتے ہیں وہ ستر اسی نبے تک لے جاتے ہیں کہ یہ سائز ہے کیونکہ کسٹمر کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے نہ اس کو علم ہے جو کام کرتا اس کو بہتر بتا کہ یہ سائز کیا اور کیا چیز ہے ٹھیک ہے یہ ویس فنڈک ہے تو یہ سارا آپ کو ابھی جو مجودہ ریٹ ہے چوبیس ہزار سات سو ہے اس کا ٹھیک ہے مارکٹ میں جو ریٹ ہے پہ چوبیس ہزار سات سو ہے تو سارا ہم آپ کو اس کا طریقہ گر بتاتے کہ اس میں کیا چیز انہوں نہیں ڈالی ہے پہلی بات تو یہ کہ سارا اس میں لگے ہیں صرف دو راڑ یہ چھے راڑ کا مقابلہ کریں گے جو دو راڑ آپ کو واضح بتائیں کیونکہ ایک راڑ جو ہوتا ہے ایک فٹ میں ہے یہ ڈیر سے ڈیر سے دو فٹ کا اندر ایک راڑ لگا ہوئے چھار راڑ ہے کنوینشن ہے ٹھیک ہے سٹیل اینڈ سٹیل اس کے اندر سے باڈی ہے تینوں کی سٹیل اینڈ سٹیل ہے سنگل شیشہ ہے اور فرینڈ جو ہنڈل انہوں نے بہت اچھی لک دی ہے سٹیل اینڈ سٹیل کی لک دی ہے اس میں جو راڑ کا option ہے ان تینوں میں دونوں میں سے آپ نے دیکھا ہے اس کا بھی راڑ بٹن تین ہی ہے اس کے بھی بٹن تین ہے لیکن انہوں نے یہ ڈیفرنس باہت ہے اس کے اندر کی تیمپریچر کا بٹن ایک سائیڈ میں ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے راڑ کے اوپر راڑ کے اوپر یہ دیکھیں تھرہا تھوڑا سا زوم کریں یہ راڑ کے اوپر آپ دیکھ راڑ دیکھ راڑ جو راڑ ہے یہ فین والا option ہے اگر یہ بٹن آپ استعمال کریں گے سنگل پر لائیں گے تو سنگل راڈ بھی اس کا فین کے ساتھ چلے گا نیچے آجائیں گے تو بیک والا جو راڈ ہے وہ بھی فین کے ساتھ چلے گا اس سیڈ میں آجائیں گے تو یہ ٹوٹلی فین کے ساتھ آپ کے چلیں گے چالو کے چالو راڈ دوسرا یہ جو چیز ہے نیچے والا بٹن ہے آپ اس کے اوپر دیکھیں زوم بنا ہوئے یہ صرف سنگل راڈ چلا سکتے ہیں فین کے بغیر جب آپ بیکنگ کریں گے تو فین آپ نے استعمال نہیں کرنا تو پھر یہ آپ بٹن استعمال کر سکتے ہیں بیکنگ میں یہ روسٹنگ میں ہو جائے گا اور یہ بیکنگ میں آجائے گا اور یہ اس کا ٹیمر ہے تو اس میں یہ خاصی سے اس کا سائز جو چڑھائی میں بھی بڑا ہے اور لمبائی میں بھی ماشاءاللہ اچھا خاصا سائز ہے یہ نیٹس موڈل ہے ویسپانڈ کمپنی میں ہم اپنا کنٹیکٹ لنبر دیتے ہیں آپ کو اپنے بوس کا بھی اور میرا بھی اب لے لیں تو میرا لنبر ہے سائز زیرو تین سو چھے سات سو چاس اتیس سکتر نام ہے اکرام ٹھیک ہے یہ مارا وٹس اپ لنبر ہے ہمارے بوس کا لنبر ہے حسن شاہد کا نام ہے اور مبائی لنبر ہے زیرو تین سو بائیس چھے سو بائیس ڈبل زیرو بائیس تو سار یہ ہمارے مین اونر کا لنبر ہے زیرو تاریس دو تریٹھ دس بھائی ہمارا پیٹسیر لنبر ہے